دوستو نمشکار آداب ستری اکال نیوز کلک کے کارکرم ہفتے کی بات کے ساتھ میں ارمیلیش اپنے دیش کی راج نیتی میں ستہ دھاریوں کو لگتا ہے کہ راج نیتی تو اب ان کے کافی کچھ کنٹرول میں ہے اور مکھے دارہ میڈیا ان کا پربل سہیوگی پربل سمرتک بنا ہوا ہے ایسے میں اگر ستہ دھاری جو اپنے دیش کے ہیں جو ستہ سن رچنا ہے ان کو اگر تھوڑی بہت جو پریشانی ہے وہ چھتری اسثانی پترکاریتہ سے ہے اور جو کچھت سمانانتر پترکاریتہ ہے اس سے ہے کچھت سمانانتر میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جو ویکلپک میڈیا ہے اس کو ویکلپک کہنا پتہ نہیں کتنا صحیح ہے تو اس کو کچھت سمانانتر پترکاریتہ کہا جا سکتا ہے جی یہ وہ لوگ ہیں جو چھوٹے مجھولے پلیٹ فارمز کے جریعے پترکاریتہ کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اصل جو پترکاریتہ ہوتی ہے وہ کیا جائے تمام مشکلوں کے بحضور تمام آفت بپت جو کہتے ہیں آفت بپت اس کے بحضور چیلنجز کے بیچ میں تو یہ جو چیلنجز کو دیکھتے ہوئے چیلنجز کو جھیلتے ہوئے جو پترکاریتہ کر رہے ہیں دراصل واسطویق پترکاریتہ تو وہی ہے آپ اس میں اور سارے اس کی خامیاں نکال سکتے ہیں لیکن جو مکھے دھارہ کی پترکاریتہ اپنے دیش کی کثیت مکھے دھارہ کی پترکاریتہ ہے وہ تو پترکاریتہ ہی نہیں ہے دراصل وہ ستہ کا ریتہ ہے اور سچمچ جو پترکاریتہ ہے جو بڑا جوکم بن گئی ہے اپنے دیش میں اگر آپ دیکھیں تو دیش کے کئی پترکار کئی لوگ ایسے جو انوالب ہیں اس میں تمام طرح کی پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں بیتا سپتہ دوستو بہت ڈراؤنا اور معیوس کرنے والا تھا ایسی پترکاریتہ کے لئے بلکل جمینی استر کے پترکار ہوں یاراستری انتراستری پھلک پر سکری بڑے پترکار ہوں نامی پترکار ہوں ستہ نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے ستہ جب میں کہتا ہوں تو ایجنسیاں جو سرکار کی ہیں ان سب کو میں لے کر کہہ رہا ہوں اب جیسے شروع میں کرتا ہوں دوستو یوپی کے بلیہ جلے سے یوپی کے بلیہ جلے میں کچھ ایک ستھانی جو پترکار ہیں جن میں کچھ بڑے ہندی اخباروں کے جلہ بیرو میں کام کرتے تھے ان کو اچانک گرفتار کر لیا گیا کیا ان کا قصور تھا ان کا قصور یہ تھا کہ جو وہاں بورڈ کی پرکشہ ہو رہی تھی اس میں پیپر لیک اگر ہوا تو پیپر لیک جو ہوا اس کی خبر انہوں نے ڈال دی اور وہ جو خبر تھی اس سے ان کو پریشانی ہو گئی شاسن کے لوگوں کو شاسن نے پیپر لیک ہونے پر پرکشہ کو رد کر دیا آمدہ جی کی بات یہ ہے لیکن پترکاروں کو گرفتار کر لیا اب ایسے پترکاروں کو دو شاباسی ملنی چاہیے تھی تھوڑی بہت لیکن مل گئی جیل بلیہ میں پترکاروں کی گرفتاری کے خلاب اس تھانی سے لے کا راستری اسطر پر ویروض ہوا ہے اگر بلیہ، گازیپور، آزمگڑ کے اس تھانی پترکاروں نے پردرشن ویروض وغیرہ وغیرہ گیاپن وغیرہ دیئے لوگوں کو تو دلی کے پریس کلب میں بھی جو نیشنل پریس کلب ہے اپنے دیش کا اس میں بھی ایک گوستھی میں بلیہ کے پترکاروں کے اماملوں کو اٹھایا گیا اسی طرح سے دوستو ایک اور پردیش میں اتر پردیش کی بات میں نے ابھی کی بلیہ جلے کی مدھ پردیش کے سیدھی جلے میں تو کمال ہوا وہ بھی عدبت نہ جارہا تھا وہاں سیدھی جلے کے ایک تھانے میں کچھ پترکاروں سہیت آٹھ لوگوں کو انڈر گارمنٹس میں پیشی کرائی گئی ان کو کپڑے کہا گیا کہ سب اپنے کپڑے نکال دیں تو وہ ان کے پاس بہت کم کپڑے رہ گئے اور ان کو تھانے دار کے آدیش پر کہا گیا کہ آپ کھڑے ہوئے لائن میں اور لائن میں وہ کھڑے ہو گئے کپڑے اتار کر کہ ان سے نوجہ نے کیا کیا کالوایا گیا ان کا قصور کیا تھا ان کا قصور بس یہ تھا کہ انہوں نے ایک ستھانی ستہ دھاری نیتا جو بھی دھائک تھے ان کے اور ان کے بیٹے کے ورد لکھنے یا جو ان پر کوئی ناٹے منچن ہوا تھا یا کسی فیس بک وغیرہ پر جو چیزیں آ گئی تھیں یا یوٹیوب پر آ گئی تھیں اس میں ان کی بھومکہ تھی ان پترکاروں کی اب اس کو لے کر یہ سب باتیں ہوئیں انڈین ایکسپریس نے اس خبر کو بہت پروکتہ سے چھاپا اس خبر کے مطابق دو اپریل کو کتوالی میں ستھانی لوگوں نے کچھ ناٹے کرمیوں کی گرفتاری کے برد پردرشن کیا تھا اس سلسلے میں ایک ستھانی یوٹیوبر کنشک تیواری جن کا نام تھا انہوں ان کے صحیح کچھ لوگوں کو حراست میں لیا گیا تھا اور کچھ دیر بعد رہا بھی کر دیا گیا پر ان لوگوں کے کپڑے کیوں اتروائے گئے اس بارے میں جب جلے کے پولیس ادکشک سے پوچھا گیا تو انہوں نے پترکار کو بتایا جو انگریجی کے اخوار کے پترکار ہیں کہ اس معاملے میں جانچ کرائی جا رہی ہے دوسری طرح پترکار نے بتایا کہ ان کے صحیح کچھ پترکاروں اور ناگریکوں کے کپڑے تھانے میں تھانہ پرباری کے دھنڈاتمک آدیش کے تحت اتروائے گئے اور ان سے کہا گیا کہ اس ستھانی ویدھائی کے خلاف کیوں لکھا یا بولا کیوں فیس بک پر لکھنے یا یوٹیوب پر کوئی پرسنگ ڈالنے کے لیے انہیں اور ان کے پریوار کو لگتار دھمکایا اور پرتاڑیت کیا جا رہا ہے یہ سب باتیں انہوں نے کہیں تو دوستو ستھانی استر سے اب راستری اور انتراثری استر کے جانے مانے پترکاروں کے اتپیڈن کی کہانی میں سناتا ہوں ابھی اسی سبتہ کی بات ہے دیش کے جانے مانے پترکار آکار پٹیل سے سرکار کافی سمیسے ناراض چل رہی ہے یہ کوئی چھپوئی بات نہیں ہے ان پر کچھ معاملوں میں مقدمیں ان پر کیے گئے جو کورٹ میں پینڈنگ ہیں جن کے لیے کبھی ان کے ویدیش جانے پر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی لکھت طور پر کبھی روک لگائی گئی ہو لیکن ابھی پچھلے بدوار کو بینگلیرو ائرپورٹ پر انہیں امریکہ کی ایک فلائٹ سے بورڈنگ سے روکا گیا امیگریشن ادھکاریوں نے انہیں بتایا کہ سی بی آئی کی لوکاؤٹ نوٹس کے تحت انہیں روکا جا رہا ہے سی بی آئی کو ایپ سی آرے اولنگھن کے ایک ماملے میں ان پر کیس ہے یہ کیس جو ہے دو ہزار انیس کا ہے جب پترکار آکار پٹیل امنیسٹی انٹرنیشنل نام کے ایک انتراشتری مہنوازیکار سنگٹھن کے پرمکھ ہوا کرتے تھے پٹیل نے اس ماملے کو کوٹ میں چیلنج کیا اور ایڈیشنل چیپ میٹرپولٹن جو میجسٹیٹ ہیں ان کی کوٹ نے اپنے آدیش میں سی بی آئی اور اس کے سمبد افسروں کے ایکشن کو پوری طرح اور سمبدانی قرار دیا اور سی بی آئی چیپ سعید سمبد افسروں کو آکار پٹیل سے مافی مانگنے تک کو کہا یہی نہیں کوٹ نے سی بی آئی کے اوید فیصلے سے آکار کو ہی شتی کی بھرپائی کو بھی جروری مانا اور کہا کہ بھرپائی صرف آپ آرثک دائرے تک سمیت نہیں ہے اس کا دائرہ اور بڑا ہے اس سے پٹیل کو مانسک طور پہ پریشانی اٹھانی پڑی ہے کوٹ نے کہا کہ آکار پٹیل پر لمبیت کیس لوک آؤٹ نوٹس کی سینڈی میں نہیں آتا اگر آتا تو سی بی آئی نے انہیں گرفتار کیوں نہیں کیا بہرحال آکار پٹیل کو یہ راحت زیادہ لمبی نہیں ثابت ہوئی سی بی آئی نے کوٹ کے آدیش کو سی بی آئی کی ویشیش عدالت میں چنوٹی دی یہاں سی بی آئی کوٹ نے آکار کے ویدیش جانے پر شرط لگا دی کہ وہ سی بی آئی کی عزاجت کے بغیر دیش سے باہر نہیں جا سکتے تو شکروار کو سی بی آئی کی ویشیش عدالت کا یہ فیصلہ آیا اور اب واقعی ان کے ویدیش جانے پر ایک پابندی ہے دوستو ہماری اگلی جو کہانی ہے پترکار اور مانو آدھکار کارکرٹا گاؤتم نولکھا کی ہے وہ ایلگار پریشت سے سمدھت ایک کیس میں بیٹے کافی سمیہ سے ممبئی کے نوی بمبئی کی ایک جیل میں بند ہیں دیش بھر کے مانو آدھکاری مانتے ہیں کہ وہ کیس کچھ وکھیات بدھیجیویوں اور مانو آدھکار وادیوں کو پھنسانے کے لیے ہی سرکاری ایجنسیوں نے یوجنا کے تحت رچا تھا اسی طرح کے کیس میں آنند تیل تمڑے سہیت کئی انہی لوگوں کو بھی جیل میں رکھا گیا ہے جبکہ سدھاب آردباد کو پچھلے دن جوانت ملی تھی جو ایک جانی مانی وکیل ہیں تو گاؤتم نولکھا کے معاملے میں جیل ادھکاریوں کا ایک آدیش بیٹے سبتہ سرخیوں میں ایک مشہور انگریجی لکھٹ رہے ہیں جو ایشیا یوروپ افریقہ اسٹریلیا اور امریکہ ہر مہادویپ میں بہت لوگ کپریہ ہیں اپنے مست مولا یعنی ہیومرسک لیکھن کے لیے انہیں پاتھکوں کا آپار سمرتھن ملتا رہا ہے ان کی کتابیں بیس سیلر رہی ہیں لیکن جیل ادھکاریوں نے نو لکھا کے لیے بھیجی گئی وہ کتاب اس کو اتینت خطرناک لگی جیل ادھکاریوں کو اور کتاب پڑھنے کی ان کی اکشہ نامنجور کر دی گئی بعد میں ٹرائل کورٹ کے آدھرش پر وہ کتاب ان تک خیر پہنچ پائی اور انہوں نے پڑھی ہوگی کتاب پچھلے دنوں ان کے وکیل نے جیل میں نو لکھا جیسے قیدیوں کو دی جا رہی پرطارنہ کے انیک ادارنوں کو گناتے ہوئے نوی ممبئی کی جیل سے ہٹا کر انہیں ہاؤس ایرسٹ میں رکھنے کی نیالے سے اپیل کی ہے وڑاو صاحب کی کتاب کا پرکرن اسی سلسلے میں آیا تو مارنی نیادیشوں نے اسے سوائم میں ہاتھ سیاست پت مانا اور کہا کہ ایسے معاملوں کے سامنے آنے پر وہ کڑے فیصلے کر سکتے ہیں اس بیچ میں دوستو دلی کے برڑی علاقے میں کتھت ہندو مہا پنچائت کو کور کرنے گئے کچھ پترکاروں کے ارد پیڑن کا معاملہ بھی سامنے آیا ہے اس مہا پنچائت میں دلی گازی آباد کے کچھ بیہت ویباداسپت اور سماج میں اشانتی اور سامپردائی تناؤ پیدا کرنے کے لیے کچھ کتھت ہندو توا پیروکار موجود تھے انہوں نے اگر لحظے میں بھاشن دیئے ان میں کچھ ایک کے برد ایف آئی آر بھی درج کرائی گئی ہے لیکن اس کے اگلے ہی دن دلی پولیس نے اس مہا پنچائت کو کور کرنے گئے پترکاروں کو بھی اپنے نشانے پر لیا گزب کی بیلنسنگ ہے کیا یہ بیلنس ہے اور ان کے برد بھی درج کر لیے گئے ایف آئی آر کچھ پترکاروں کو مکھرجی نگر میں تھانے میں بلا کر کے پوچھتاز بھی کی گئی تو دوستو یہ جو استطیع ہے پترکاروں کی اور پترکاریتہ کی اپنے ملک میں وہ واقعی ہمارے پریس کی فریڈم کو کس اسطر تک لے جائے گی یہ دیکھنا شاید باقی ہے دنیا کو ہماری دوستو اس سپا کی دوسری جو بڑی خبر ہے ہفتے کی بات میں وہ ہے راست پتی راست پت پت کے چناؤں کی یہ چناؤں بہت زلدی یعنی جولائی میں جہاں تک سمجھتاؤں کی جولائی میں اپنے جو دیش کے راست پتی موجودہ ہیں ان کا کارکار ختم ہو رہا ہے تو اس کے پہلے چناؤں ہونا ہے اور اس کی قواعد شروع ہو گئی ہے یتر پردیش سہید چارہ جو میں ملی بھاری سفلتا کے بعد چناؤں سفلتا کے بعد اب ستہ دھاری گٹ بندھن خاص کر بھاج پا کو دونوں شرس پدوں کے لیے یعنی راست پتی اور اپراست پتی پدوں کے لیے اپنے امیدواروں کی جیت کو لے کر اب وہ زیادہ آشوستی ہے ایک طرح کا ایک بھروسہ ہے کہ اب انہیں کوئی ہارا نہیں سکتا انہیں کنہیں امیدوار وہ بنائے گی پارٹی یہ ابھی تیہ نہیں ہے اس بارے میں کئی نام لیے جا رہے ہیں تو میں ان ناموں کو لوں ابھی یا نہیں یہ ایک پسو پیس میں تھا لیکن میں کچھ نام آپ کے سامنے ضرور لوں گا دیکھئے اپراست پتی جو موجودہ ہیں ونکیہ نیڈو صاحب ان کا بھی نام لیا جا رہا ہے راست پتی کے لیے اس کے علاوہ کرناٹک کے بھوت پرو مکہ منتری بی ایس یادور اپا صاحب کا بھی نام لیا جا رہا ہے اس کے علاوہ آپ کا تیلنگا نامے جو راجی پال ہیں ڈاکٹر جے صندر آجن ان کا نام لیا جا رہا ہے اور بھی کئی ایسے نام ہیں جو چرچہ میں ہیں تو کون بنے گار بھارت کا اگلا راست پتی کس کو امیدوار بنائے گی ستہ دھاری پارٹی یہ ابھی اٹکلوں کا ہی معاملہ ہے اس بیس میں وپکش نے بھی اپنی کوشنے شروع کر دی ہیں اور راہل گاندی کانگریس کے ٹاپ لیڈر انہوں نے کل شکروار کو راستی جنت عدل کے ورشنیتہ شرد یادو سے ملاقات کی اور شرد یادو ان دنوں راستی جنت عدل میں ہیں ان کی پارٹی کا پچھلے دنوں راجت میں ملن ہو گیا ویلے ہو گیا راہل گاندی اور شرد یادو کی اس ملاقات کے کیا معنی ہیں اس کو لے کر اخواروں میں اور چینلوں پر ترہ ترہ کی اٹکلے ہیں لیکن دوستو ہم نے جو ہم نے جو خبر اس کی تحقیقات کرنے کی کوشش کی اس سے پتا چلتا ہے کہ سمبوتہ راہل گاندی راستپتی اور اوپرارستپتی کے چناؤں کو لے کر ان سے مشورہ بھی کرنے گئے تھے اور راہل گاندی شرد جی کو بہت ستمان دیتے ہیں وہ مانتے ہیں کہ وہ ایک تیسری دھارہ کے نیتاؤں میں ایک گمبھیر ویقتی ہیں اور یہ بھی مانتے ہیں کہ ان سے رائنیت میں وہ کافی ان کو سیکھنے کو ملتا ہے تو دیکھنا ہے کہ راہل گاندی شرد یادوں سے جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے اپنی ملاقات میں وہ کیا نتیجہ نکلتا ہے کون امیدوار بنتا ہے چناؤں کیسے لڑنے کی سٹیٹیجی کیسے بنائی جاتی ہے تو ہفتے کی دوستو ہماری تیسری خبر ہے criminal procedure identification بل کا سنصد میں پاس ہونا اس بل کے پاریت ہونے اور لاغو ہونے کے بعد اس بارے میں پہلے کا قانون ختم ہو جائے گا اور نیا کڑا قانون لاغو ہو جائے گا جو وستطہ ہر طرح کے لوگ تانترک رواز اور مجاز کے بلکل الٹ ہے یہ کسی ناغرک کی نجتہ کا گھور اُلنگن کرتا ہے اس نئے قانون سے سجایافتہ یا سمبھاوت اپرادیوں سے بائیولوجیکل سیمپلز کے نام پر طرح طرح کے سیمپلز لینے کی سرکاری ایجنسیوں کو پوری طرح آزادی مل جائے گی راجی سرکاروں کے علاوہ اس طرح کادکار اب کیندر سرکار کو بھی ہوگا کیندری ایجنسیوں کو بھی ہوگا جبکہ بھارت کے قانون بیوستہ کی جو جمہداری ہے دراصل وہ راجیوں کی ہوتی ہے پر اب سب کچھ اُلٹ پوریٹ جائے گا تو اس طرح یہ جو خطرناک قانون ہے جس کا سمپنڈ وپاکش نے بھی رود کیا ہے اور جائج بھی رود کیا ہے اسے لوگ تنتر کے لیے واقعی بہت خطرناک مانا جا رہا ہے دوستو ہماری آخری خبر ہے پنجاب کی آم آدمی پارٹی سرکار سے یہ جوڑی خبر ہے اور چونکہ یہ خبر ستہ کی دھارمکتہ کی سیاسی منصوبے جاہر کرتی ہے اس لئے اس پر گور کیا جانا چاہیے راجی کے نئے مکہ منتری بھگونت مان چاہتے ہیں کہ سوڑ مندر جو سکھ سماج کا سب سے پویتر مندر ہی نہیں پویتر دھارمک ستھل ہی نہیں ہے بلکہ عام لوگوں کی سوڑ مندر میں گہری آستہ ہے گربانی وہاں سے ہوتی ہے گربانی کے پرسارن کو جنجن تک پہنچانے کا پریاس ہوتا ہے اب سرکار کہہ رہی ہے کہ اس کے بیعاپک میڈیا کوریز کی ضرورت ہے اور اس کام کو سوہم سرکار کرنے کے لیے اکشا جاہر کر رہی ہے کہہ رہی ہے کہ جو لوگ کرتے ہیں ان کو بہتر انفرسٹرکشر مہیا کرا سکتی ہے بہت سارے پلیٹ فارمز مہیا کرا سکتی ہے انویسٹمنٹ کر سکتی ہے اس کے لیے تو ایک طرح سے دھارمک ستھل پر دھارمک جو کام کاز ہے دھارمک جو پرسارن ہے اس کے سرکاری کرن کی کوشش یہ نظر آ رہی ہے ابھی تک SGPC شیرومانی گردوارہ پربندک کمیٹی دوارہ یہ سب ہوتا تھا اور ہوتا ہے پنجاب کی رائنیت میں اسے پی ٹی سی پی ٹی ایک ایسا چینل ہے جو اکالی دل کے نیتاؤں کا نینترن میں چلتا ہے وہ گربانی کے پرسارن کا اس کو بھی وہی کر رہا ہے سی پی سی نے سمبتہ اس کو انمندت کیا ہے تو یہ جو ورچسو ہے شاید اس کو توڑنے کا ایک طریقہ مانا جا رہا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ غلط ہے اکالی دل کرے کانگریس کرے یا آمادی پارٹی کرے کرپیہ دھارمک ستھلوں کو ان سبھی رائع نتک دلوں کو چھوڑنا چاہیے دھارمک ستھلوں کو جو دھرم سے جڑے لوگ ہیں ان کے اوپر چھوڑ دیا جانا چاہیے اگر آپ نہیں چھوڑتے تو بھارتی جنتہ پارٹی ریسیس میں کوئی اور آپ کے بیچ میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا یہ سمیدان کی مول بھاونہ اور دیشی کا بلکل جو اس کے اہم بیچار ہیں اس کے ٹھیک اُلٹ ہوگا تو سب سے بہتر یہی ہوگا کہ دھارمک ستھلوں پر جو بھی کارکرم ہوتے ہیں ان کے پرسارن کا مسئلہ موسیقی موسیقی